اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکاون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ اگلی رات شہرزاد کی بہن دینہ ذات نے اسے یاد کرایا کہ آپ نے مجھے نئی کہانی سننے کا وعدہ کیا تھا اب سنائیے بادشاہ نے بھی تائید کی چنانچہ شہرزاد نے نئی کہانی شروع کی بہیرہ فارس سے بیس پچیس روز کی مسافت پر ایک جزیرہ ہے تاریخ میں اس کا نام چندان لکھا ہے وہاں کے بادشاہ کا نام شاہ زمان تھا ملک آباد ریایہ شاد خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی بادشاہ کے عدل و انصاف کا چرچہ ریایہ کے ساتھ عام تھا اور دور دور تک یہ مشہور تھا دنیا جہان کے مصیبت زیادہ لوگ وہاں آتے اور عادل بادشاہ کے زیر سایہ آرام و راحت حاصل کرتے حکم یہ تھا کہ کسی ادنا غریب کو بھی تنگ نہ کیا جائے یہ سب ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کے دل میں خلش تھی جو ہر وقت اسے پریشان رکھتی یعنی اس کی کوئی اولاد نہ تھی جو تخت و تاج کی وارث ہوتی جب بادشاہ کا رنج و غم بڑھا تو دائیں سلطنت اور وزراء نے ارز کیا کہ آپ فقیروں اور درویشوں کے خدمت کیجئے ممکن ہے کسی کامل کی توجہ سے آپ کی تمنہ پوری ہو جائے چنانچہ بادشاہ نے ہر جگہ لنگر جاری کر دیئے سرائیں بنوا دیں کونیں خودوائے تاکہ کسی مسافر و غریب کو تکلیف نہ ہو جہاں کسی درویش کی اطلاع ملتی جاتا اور دعا کے لیے ارز کرتا آخر ایک دن بارگاہ خداوندی میں اس کے عمال قبول ہو گئے بادشاہ کو بیگم نے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہیں بادشاہ کو بے حد مسررت ہوئی اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جب وہ وارث تخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نو مہینے کے گزرنے کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک نہائیت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا خزانوں کے مو کھول دیے گئے اور غریبوں فقیروں کو اتنا مال دیا کہ وہ سب مالا مال ہو گئے مہینوں تک ملک میں جشن بھر پا رہا بادشاہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس کی سب سے بڑی تمنہ پوری ہو گئی اور شہزادے کا نام اس کے حسن و صورت کی مناسبت سے کمر و زمان رکھا گیا جب شہزادے نے ہوش سنبھالا تو ہر فن کے استاد مقرر کر دیے گئے جو شہزادے کو تعلیم و تربیت دیتے تھے پندرہ سولنہ سال کی عمر میں کمر و زمان تحصیل و علوم اور فنون سے فارح ہو گیا استادوں کو بے حد انعام و اکرام دیا گیا بادشاہ کو اب اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی چنانچہ اس نے کمر و زمان سے ذکر کیا اس نے ہاتھ بند کر ارز کیا کہ قبلہ اکابہ اس سے تو مجھے معافی فرمائیے بادشاہ نے بڑے حیرانی سے پوچھا کہ کیوں شہزادے نے ارز کیا کہ میں نے عورتوں کی بے وفائی اور بد کرداری کے واقعات پڑے ہیں اور میں عورت ذات سے بد گمان ہو گیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ماں کے سوا کوئی اور عورت میری زندگی میں داخل ہو بادشاہ کو یہ سن کر بہت ملال ہوا لیکن اس نے سوچا کہ ابھی لڑکا نو عمر ہے شاید کچھ کتابوں اور علم کا زیادہ ہی اس پر اثر ہو گیا ہے کچھ دنوں میں خود ہی درست ہو جائے گا بادشاہ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا تمہارا جواب میری مرضی کے خلاف ہے لیکن میں تمہیں ایک سال کی محلت دیتا ہوں اس مسئلے پر مزید غور کر لو سال بھر گزر گیا بادشاہ نے شہزادے کو سرے دربار بلا کر دریافت کیا کہ شادی کے متعلق اب تمہاری کیا رائے ہیں کمروز زمان نے وہی عرض کیا جو پہلے وہ کہہ چکا تھا بلکہ اس عرصہ میں میں نے جو متعلق کیا ہے اس نے میری رائے کو اور مضبوط کر دیا ہے بادشاہ نے شہزادے کے انکار کو گستاخی سمجھا اور کہا کہ کوئی تعدیب دکھی جائے لیکن وزیراعظم نے عرض کیا کہ آپ اس کو ایک سال سوچنے کے لیے مزید محلت دیجئے تاکہ یہ خوب سمجھ لے یقیناً شہزادے کا مطلب عدولی حکم نہیں ہے بلکہ اس رائے کا اظہار ہے جو کسی وجہ سے انہوں نے قائم کر لی ہے وزیراعظم کی سفارش پر ایک سال اور غور کرنے کی محلت دی گئی لیکن یہ سال بھی گزر گیا اور کمروز زمان اپنی زد پر اڑا رہا بادشاہ بہت ناراض ہوا اور شہزادے کو ایک پرانے مکان میں قید کر دیا یہ مکان مدد سے بند تھا اور اس مکان کے متعلق طرح طرح کی افواہیں بھی مشہور تھی جن میں اصلیت بھی تھی کیونکہ اس مکان میں محمون پری رہنی لگی جس زمانہ میں کمروز زمان کو قید گیا گیا وہ کہیں باہر تھی جب وہ واپس آئی تو خلاف معمول مکان میں روشنی دیکھ کر بڑی حران ہوئی اور اس حصے میں پہنچی جہاں کمروز زمان قید تھا اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی اور شہزادہ سو رہا تھا جیسے ہی محمون پری کی شہزادہ پر نظر پڑی اس کا حسن و جمال دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئی پھر آگے بڑی اور کمروز زمان کی پہشانی پر محبت سے بھوسا دیا اور دل میں کہنے لگی یہ تو بہت خوبصورت بلا ہے میں اس سے ضرور دوستی پیدا کروں گی اس لئے شہزادہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا آہستہ سے چادر اڑا کر کسی کام سے اسمان کی طرف پرواز کر گئی راستے میں ایک جن آتا ہوا ملا پری نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو جن نے کہا چین سے آ رہا ہوں وہاں شاہ چین کی لڑکی کو دیکھا سچ کہتا ہوں ایسی صاحب جمال عورت شاید روح زمین پر نہیں ہوگی اب تک دید کی تمنہ دل سے گئی نہیں پری نے کہا ایسا ہی ہوگا لیکن میں نے آج ایک ایسا خوش شکل نوجوان دکھا ہے اگر تم اس کو دیکھ لو تو اپنی شہزادی کو بھول جاؤ گے جن نے کہا تم چین کی شہزادی دیکھو تو معلوم ہو کیا انسان اور کیا پری کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن وہ بیچاری آج کل قید میں ہے کیونکہ شاہ چین اس کی شادی کرنا چاہتا ہے مگر وہ برابر انکار کر رہی ہے اور کہتی ہے مرد بڑا بے وفا اور حرجائی ہوتا ہے میں کبھی اس کو اپنا شریک حیات نہیں بناوگی پری نے کہا تم خوام خواہ اپنی شہزادی کی تعریفیں کیے جا رہے ہو اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو گہری نیند سلا کر لے آؤ اور میرے شہزادے کے برابر لٹا کر موازنہ کرو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ حسین ہے جن نے کہا مجھے منظور ہے لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم شرط ہار جاؤ گی پھر جن اٹھ کر واپس چلا گیا اور ذرا سی دیر میں شہزادی کو لے کر اس مکان میں آ گیا جہاں کمر و زمان سو رہا تھا جن نے بھی شہزادے کو دیکھا اور آپس میں بحث کرنے لگے پری کہتی کمر و زمان زیادہ خوبصورت ہے مگر جن کہتا شہزادی لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں کسی کو بھی ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے قابل نہیں تھے آخر پری نے زمین پر ٹھوکر ماری اس وقت زمین شک ہوئی اور ایک لنگڑا کبڑا جن باہر نکلا جن کے سر پر چھے سینگ تھے اور پری سے کہنے لگا کیا حکم ہے پری نے کہا کہ تم انصاف کرو کہ شہزادے اور شہزادی میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے لنگڑے جن نے کہا ان کو برابر لٹا دو مجبور ہو کر کہنے لگا یوں تو کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا دونوں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں میرے خیال میں ان کو باری باری جگاؤ پھر دیکھو اگر شہزادی زیادہ تر عشق کا خیال کرے تو شہزادی زیادہ حسین ہے جن اور پری نے یہ تصفیہ منظور کر لیا جن نے شہزادی کو گہری ننسلا دیا اور پری نے مچھر بن کر شہزادے کے ہونٹ پر کٹا وہ گبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر اپنے برابر کسین نوجوان عورت کو لٹا ہوا دے کر بہت حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید والد میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے میرے پاس لائی گئی ہے میں اس کو دیکھ لوں پھر اس نے شہزادی کو دیکھا اور ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ میں بھی کتنا بے وکوف ہوں جو ایسی ہور جمال لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہوں صبح کوئی والد کے پاس اطلاع بھیج دوں گا کہ رات کو آپ نے جو عورت مجھے دکھائی میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد بیتاب ہو کر چاہا کہ اس کو خوب پیار کرے لیکن اس خوف سے کہ کہیں والد صاحب چھپ کر میری ان حرکات کو نہ دیکھ رہے ہوں لیکن نظر اکلمہ کے لیے شہزادی کے چہرے سے نہ ہٹا سکا اور نگاہوں میں اس کے رخیں روشن کی بنائیں لیتا رہا پھر اپنی انگوٹی شہزادی کو پہنائی اور اس کی آپ پہن لی اتنے میں پری نے شہزادے کو گہری نیند سلا کر چین کی شہزادی کو جگا دیا شہزادی نے اٹھ کر ایک نوجوان حسین کو پہلو میں دیکھا بڑی پریشان ہوئی لیکن کمروز زمان کے جمال بے مثال کو دیکھ کر اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ میں بڑی نادان ہوں کہ والد اس نوجوان سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں انکار کر کے قید کی مسئبت اٹھا رہی ہوں پھر اپنی انگوٹھی کو بدلہ ہوا دیکھ کر اس کو مزید یقین ہو گیا کہ یہی میرا ہونے والا شوہر ہے شہزادی نے کمروز زمان کو جگانا چاہا لیکن وہ پری کی سلائی گہری نیند سو رہا تھا بیدار نہ ہوا جوش جذبات میں بے اختیار ہو کر اس نے شہزادے کو چوم لیا جن نے اسی وقت شہزادی کو بھی سلا دیا پھر دونوں جن و پری ظاہر ہوئے پری کہنے لگی کہ تم نے دیکھ لیا کہ میرا شہزادہ زیادہ حسین ہے جن خاموش ہو گیا اور شہزادی کو چین میں اس کے مکان پر پہنچا دیا صبح کو جب شہزادہ بیدار ہوا تو شہزادی موجود نہ تھی اس نے خیال کیا کہ والد نے واپس بلایا ہوگا پھر موہ ہاتھ دو کر تلاوت میں مصروف رہا جب اپنے معاملات ختم کر چکا تو غلام کو بلایا اور اس عورت کے بارے میں پوچھا جو رات کو اس نے دیکھی تھی غلام نے حیران ہو کر کہا شاید اپنے خواب دیکھا ہے کیونکہ یہاں تو نہ کوئی آیا نہ گیا شہزادہ نے اس کو دھمکایا تو اس نے کہا میں جا کر پوچھتا ہوں ممکن ہے میری لاعلمی میں بادشاہ نے کسی کو بھیجا ہو چنانچہ وہ شاہ زمان کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا شہزادہ نے ایک عورت کی نسبت مجھ سے پوچھا ہے جو رات کو ان کے پاس گئی تھی مجھے تو کوئی علم نہیں کیا حضور نے کسی کو بھیجا تھا شاہ زمان بھی حیران ہوا اور اسی وقت وزیراعظم کو بلا کر وزیر نے کہا پیتمنان سے غور فرمائیے ممکن ہے خواب سے واقعات کچھ حافظے پر رہ گئے ہوں اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں لائی گئی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے انکار پر اب تک بادشاہ کی نظر انتخاب کسی لڑکی پر پڑی ہی نہیں شہزادہ نے اپنی انگلی کی بدلیوی انگوٹھی دکھائی اس کی وضاقتہ ایسی عجیب تھی کہ اس جزیرے میں اس سے پیش تر ایسی انگوٹھی دیکھی ہی نہیں گئی تھی یہ انگوٹھی دیکھ کر وزیر بھی حرام رہ گیا چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا شہزمان نے کل حالات سنے انگوٹھی دیکھی تو ششو پنج میں پڑ گیا سب پریشان تھے کہ یہ کیا اسرار ہے کمروزمان نے وزیر کی مرفت اپنے والد کی خدمت میں ارز کر دیا کہ اگر وہ لڑکی نہ ملی تو میری زندگی دشوار ہے میں اس کے بغیر جینا بیکار سمجھتا ہوں کسر میں بھیج دیا اور خود وزیر اعظم سے مشورہ کرنے لگا دوسری طرف چین میں صبح کو شہزادی اٹھی تو شہزادے کو نہ پا کر بے قرار ہو گئی کنیزوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور ارز کیا آپ کیسی باتیں فرماتی ہیں یہاں کس کی مجال ہے کہ قدم رکھ سکے ہمارا خیال ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے شہزادی نے کہا تم مجھے بے وکور سمجھتی ہو یہ انگوٹھی دیکھو کیا یہ میری ہے کنیزیں انگوٹھی دیکھ کر حیران ہوئی چنانچہ انہوں نے جا کر ملکہ چین کو سارا حال سنایا ملکہ دوڑتی ہوئی بیٹی کے پاس آئی اور حلات سن کر پریشان ہو گئی بادشاہ کو بلایا اس نے کہا یہ سب دماغی خرابی کا اثر ہے اس کی چند روز نگرانی کرو میں اتباہ کو بلاتا ہوں طبیب آئے دوائیں تجویز ہوئی لیکن شہزادی برابر اسرار کرتی رہی کہ آپ خوام خوام مجھے بیمار بتا رہے ہیں میں بلکل تندرست ہوں لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی دو چار روز بعد شہزادی کا غصہ اور بڑھ گیا وہ کنیزوں کو معمولی معمولی باتوں پر مارنے لگی والدین کو اس سے اور بھی قویب شبہ ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے حالانکہ اس کی یہ جنجلات پیدا شدہ حالات قدرتی نتیجہ تھی بادشاہ نے بہت علاج کرایا لیکن اس کی حالت میں کوئی کمی نہ ہوئی مجبور ہو کر اس کا عام اعلان کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کر کے تندرست کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا اور میرے وارث سے تاج و تخت ہوگا لیکن ناکامی کی صورت میں قطر کر دیا جائے گا بہت سے مالج لالچ میں آئے مگر قطل ہو گئے اور ان کے سر قلعہ کی دیواروں پر الٹے لٹکا دئیے گئے تاکہ علاج کا ارادہ کرنے والے انجام کا اندازہ کر لیں شہزادی کی دایا کا لڑکا رضائی بھائی ان دنوں کہیں باہر گیا تھا جب گھر پہنچا تو سارے حالات معلوم ہوئی ہیں یہ بھی سنا کہ شہزادی پاگل ہو گئی ہے اور کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بہن کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ اپنی حقیقی بہنوں سے زیادہ عزیز ہے جب سے اس کا حال سنا ہے طبیعت پریشان ہے ماں نے منع کیا لیکن اس کے مجبور کرنے پر ایک روز ماں اسے زنانہ لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے گئی شہزادی نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی محبت سے کہنے لگی آؤ میرے مہربان بھائی اچھے ہو مہربان نے روکل حال پوچھا تو شہزادی نے تمام واقعہ بیان کیا انگوٹی دکھائی پھر کہنے لگی مجھے اچھی بلی کو ان لوگوں نے خواہ مخواہ دیوانہ مشہور کر دیا ہے اس لڑکے نے بہن کو تسلی دی اور کہا تم ضبط سے کاملوں میں تمہارے شہزادے کی تلاش میں جاتا ہوں یا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا یا اپنی بہن کی خدمت گزاری میں جان دے دوں گا وہاں سے ماں کے ساتھ پھر واپس آیا اور سامانے سفر باندھ کر نامعلوم منزل کی طرف چل نکلا مختلف ملکوں اور شہروں میں گھومتا پھرتا رہا لیکن کوئی خبر ایسی سننے میں نہ آئی جس سے وہ منزل کا سراغ لگا سکتا اس نے اپنی زانت سے اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ جس شخص کو شہزادی نے دیکھا ہے وہ ضرور کسی ملک کا شہزادہ ہے شہزادی کے ہاتھ میں جونگوٹھی تھی وہ بہت قیمتی تھی اور اس کے نگینے میں کچھ مخصوص نشانات بھی تھے جو اکثر بادشاہوں کے یہاں ہی دیکھے جا سکتے تھے اس کے علاوہ اس لڑکے مہربان کو یقین تھا کہ جس قسم کے غیر معمولی واقعات نے شہزادی کو دیوانہ کر دیا ہے اس سے ملتے جلتے واقعات شہزادے کے حالات بھی مشہور ہوں گے جس کی اسے تلاش ہے تین چار ماہ کی جدو جہد کے بعد وہ ایک ایسے جزیرے میں پہنچا جہاں اس نے شہزادہ کمرو زمان کے حالات سنے اور سمجھ گیا کہ میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں اب کامیابی یقینی ہے چنانچہ وہاں سے وہ سیدھا جزیرہ چندان کی طرف روانہ ہوا ہفتوں بحری و بری سفر کرتا ہوا جزیرہ میں پہنچا لیکن جس وقت اس کا جہاز کنارے پر پہنچنے والا تھا ایک موجے بے پناہ نے اسے پاش پاش کر دیا کمرو زمان اس وقت اپنے ساحلی محل میں ہی تھا اور اس کے والد شاہ زمان بھی بیٹے کے پاس بیٹھے تھے اس جہاز کی تباہی کا علم جب انہیں ہوا تو نیک بادشاہ نے اسی وقت دریاء میں کشتیاں ڈلوا دیں اور جتنے آدمیوں کو بچایا جا سکتا تھا بچا لیا خوش قسمتی سے انہی میں محربان بھی تھا بادشاہ نے رائے ہمدردی ان لوگوں کو اس محل میں ٹھہرا دیا جہاں کمرو زمان مقیم تھا محربان نے شہزادے کو دیکھا تو دل میں دعا کرنے لگا کہ میری محنت باور ہو اور یہ وہی شہزادہ ہے جس کی مجھے تلاش ہے سمندر میں گرنے کے صدمے سے جب یہ لوگ بحال ہوئے تو کمرو زمان حال پوچھنے کے لئے ان کے پاس آیا اور سب سے خیریت پوچھی تو محربان نے بہت ہی فساحت اور بلاغت سے گفتگو کی اور شہزادے کو اپنے سفر کے دلچسپ حالات سنائے شہزادہ کمرو زمان اسے بہت خوش ہوا پھر چلتے ہوئے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو محربان نے شہزادی بدرالبدر کی انگوٹی اس کے ہاتھ میں پہچان لی اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا میری محنت ٹھکانے لگی اور منزل تک آ پہنچا شہزادے کو محربان کی باتیں ایسی پسند آئیں کہ اسے وہیں ٹھہرا لیا چند روز میں محربان نے ملازموں کی زبانی سب واقعات معلوم کر لیے اور پوری تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس کے لئے میری بہن دیوانی مشہور ہوئی دورانے قیام میں محربان نے کمرو زمان کو بہت عجیب و غریب حقائیات سنائیں اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کر لیا آخر ایک روز تنہائی میں کمرو زمان سے شہزادی بدر بدر کیا حال بیان کیا اور اس کے انگوٹھی کی تفصیلات بیان کی کمرو زمان کی شدت جذبات محربان سے لپٹ گیا اور شہزادی کی خیریت معلوم کی اس نے بتایا کہ وہ تو آج کل دیوانگی کی حالت میں ہے اور ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے اس کے لیے والد شاہ چین نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا اسی کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دوں گا اور اپنا وارث سلطنت بنا دوں گا کمرو زمان اپنی محبوبہ کی خبر معلوم کر کے بے حد خوش ہوا اس کی ہر وقت کی اداسی جاتی رہی زندگی کے لیے نئے ولولے پیدا ہو گئے شہزادی زمان اصل حالات سن کر بے حد خوش تھا کہ اس مسافر کی آمد نے لڑکے کی قایا پلٹ دی چنانچہ وہ مہربان کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا ایک روز مہربان نے کمرو زمان سے کہا کہ چین چلنے کی فکر کیجئے ورنہ بدر البدر زندہ نہیں ملے گی شہزادہ یہ سن کر کہنے لگا کہ مجھے خود ایک لمہ لمہ بھاری گزر رہا ہے لیکن ڈڑتا ہوں کہ والد اجازت نہیں دیں گے تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں مہربان نے کہا آپ یہاں سے سیرو شکار کے بہانے چل نکلیے ہمراہ سپائیوں کو راستہ میں چھوڑ دیں گے اور ہم دونوں چین نکل جائیں گے راستے میں کچھ ایسے نشانات پیدا کریں گے کہ تلاش کرنے والے سمجھے کہ ہم کسی درندے کا شکار ہو گئے ہیں کمرو زمان نے اس تجویز کو پسند کیا اور والد سے شکار کی اجازت لے کر شہر سے روانہ ہوا جنگل میں پہلے سے چند گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا تھا چنانچہ موقع پا کر شہزادہ اور مہربان ملازمین سے الگ ہو کر چین کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ایک فازل گھوڑے کو زبا کر کے اپنے چند کپڑے اس کے خون میں تر کر کے ڈال دئیے اور گھوڑے کو دور ایک جگہ چھپا دیا تاکہ تاکب کرنے والے مایوس ہو کر لوٹ جائیں یہ دونوں منزل بمنزل تیزی سے آکے بڑھتے جا رہے تھے شوق کا یہ علم تھا کہ پر لگا کر اٹھ جائیں غرز طویل اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور کمرو زمان مہربان کے ساتھ چین پہنچ گیا کمرو زمان بیتاو تھا کہ ابھی محبوبہ تک جا پہنچوں لیکن مہربان نے سمجھایا کہ ہمیں کام طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ کوئی الجن پیدا نہ ہو پہلے بدر البدر کو اطلاع دیتا ہوں کہ شہزادہ آ گیا ہے پھر آپ طبیب بن کر اس کا علاج کرنے چاہیں گے وہ تندرست ہو جائے گی اور بادشاہ حسب وعدہ اس سے آپ کا نکاح کر دے گا اس طرح مقصد حل ہو جائے گا کمرو زمانے کا بہتر ہے جس طرح تم کو ویسا ہی کروں گا کمرو زمان کو ایک آرام دیس طرح میں ٹھہرا کر مہربان اپنے گھر گیا اور ماں سے کہا کہ آپ بہن سے جا کر کہہ دیجئے کہ میں آپ کے شہزادے کو لے آیا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ اپنی بہن سے سرخ رو ہوا کل اس کو بطور حکیم بھیجوں گا تم تندرست ہو جانا بطور نشانی وہ تمہارے پاس انگوٹھی بھیجے گا دریچہ سے اس کو دیکھ کر مزید اتمنان کر لینا چاہیے پھر خدا جانے بادشاہ حسب منشاہ نکاح کر دے گا دائی نے یہ خوشخبری بدر بدر کو دی تو وہ نہایت خوش ہوئی اور اسی وقت سر بسجد ہو کر خدا کا شکر ادا کیا دوسرے روز حسب تجویز کمر و زمان طبیب بن کر شاہی محل میں پہنچا اور اطلاع کرائی کہ میں شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں افسر محلات نے اس کی نامری اور خوبصورتی دیکھ کر سمجھایا کہ سابزادے کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو رہے ہو بہت سے بڑے بڑے حکیم طبیب آئے اور اسی حسرت میں قتل کر دیے گئے مجھے تمہاری حسن و جوانی پر رحم آتا ہے خدا کے لیے واپس چلے جاؤ اور اس خیال کو چھوڑ دو لیکن شہزادہ زد کرتا رہا مجبور ہو کر افسر مطلقہ نے وزیراعظم اور شاہی چین کو اطلاع دی کہ ایک نو عمر حکیم آیا ہے اور شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ بلاؤ کمر و زمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا شاہی چین نے کہا کہ کیا تم نے کل شرائط علاج معلوم کر لی ہیں بادشاہ نے کہا تم بہت کم عمر طبیب ہو میں مشورہ دیتا ہوں کہ کل تک مزید غور کر لو کمر و زمان نے کہا یہ آپ کی مہربانی ہے جو مجھے نصیحت فرماتے ہیں لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ بدلوں گا نہیں شاہی چین نے کہا اچھا تمہاری مرضی آؤ میرے ساتھ چلو پھر وہ کمر و زمان کو لے کر اس جگہ آیا جہاں شہزادی تھی اور ایک کمرہ میں بٹھا کر شہزادی بدر کی حالت دیکھنے اندر گیا اس وقت شہزادی بہت سخت دورے میں تھی جو قریب جاتا اسے مارنے کو دوڑتی تھی باپ کو دیکھ کر بھی کوئی پروانہ کی بلکہ نراز ہو کر کہنے لگی کہ اس بوڑے کو یہاں سے نکال دو بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا بیٹی تیرے علاج کے لیے ایک نوجوان طبیب آیا ہے بدر سخت جوش میں اٹھ کھڑی اور کہنے لگی کون ہے اور میرا علاج کیوں کرنا چاہتا ہے میں اس کو بھی قتل کر دوں گی پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی کہ اچھا بلاؤ اسے بولو کہ میرا علاج کرے بادشاہ نے باہر آ کر شہزادے سے کہا چلو اور مریضہ کو دیکھو شہزادے نے کہا کہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک لفافہ آپ کو دیتا ہوں آپ شہزادی کو تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجئے اس میں ایک عمل نایاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی شہزادی تندرست ہو جائے گی بادشاہ اس طبیب کا عظم یقین دے کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا ممکن ہے ایک بہت بڑا عمل ہو اس لیے اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے اس عرصہ میں بدر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھان کر دیکھا تو شہزادے کو پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو چند لمحے میرے پاس رہا تھا لیکن دل پر اپنا نقش چھوڑ گیا بڑی مشکل سے اس نے ضبط قائم رکھا اتنے میں بادشاہ وہ لفافہ لے کر اندر آیا اور شہزادی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ہم سب باہر جاتے ہیں تم اسے کھول کر دیکھو پھر اپنے مواخواسوں کے باہر چلا آیا شہزادی نے بڑے شوک سے لفافہ کھولا اس میں وہ انگوٹھی تھے جو شبے ملاقات میں بدروں نے پہن رکھی تھی اور ایک خط تھا جس میں اشتیاک ملاقات کے بعد لکھا تھا کہ تمہیں کسی طرح اپنے تندرست ہونے کا ثبوت دینا ہے خط پڑھ کر شہزادی نے چاک کر دیا اور خود پورے سکون کے ساتھ باگ پی آمد کے انتظار میں بیٹھ گئی کمرو زمان نے یہ اندازہ کر کے کہ شہزادی نے خط پڑھ لیا ہوگا اور اپنا سکون بھی بحال کر چکی ہوگی بادشاہ سے کہا کہ آپ اندر جائیے اور مجھے شہزادی کی حالت کے بارے میں بتائیے شاہ چین نے بے امیدی کی حالت میں کمرے کے اندر قدم رکھا شہزادی بدر فوراں کھڑی ہو گئی ادب سے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ بان کر باپ سے پوچھا کہ کس جر میں آپ نے میری بیڑیاں ڈال دیں بادشاہ نے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا وہ دیر تک باپ سے لپٹ کر روتی رہی اور معافی مانگتی رہی اور خوشی سے شاہ چین بھی زارو کتار رو رہا تھا اسی وقت ملکہ آگئی اور اپنی بیٹی کو تندرست پا کر خوش ہو گئی دیر تک بیٹی کی پیشانی چومتی رہی بادشاہ باہر آیا اور کمروزمہ کو چھاتی سے لگا کر مبارک بات دی بے شک تمہاری تدبیر سے شہزادی تندرست ہو گئی اور میں حسب وعدہ اس کی شادی تم سے کروں گا اور اپنی سلطنت کا وارث تم کو ہی بناوں گا سارے شہر میں اس واقعہ کی شہرت ہو گئی ہزاروں آدمی کمروزمہ کو دیکھنے کے لیے آ گئے تین دن تک جشن مسرد بنایا گیا ایک روز بادشاہ نے کمروزمہ سے اس کا حسب و نصف دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں چندان جزیرے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور گھومتا پھرتا ادھرہ نکلا بادشاہ کو یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا ہونے والا دماد ایک شہزادہ ہی ہے اور ہر طرح سے میرا جانشین بننے کا اہل ہے ایک روز نیک گھڑی میں کمروزمہ کی شادی شہزادی بدر سے ہو گئی اور برسوں سے بچھڑے ہوئے دو دل ایک جگہ ہو گئے دفتر حکایت و شکایت کھل گئے کمروزمہ بار بار شہزادی کو سینے سے لگاتا مگر طبیعت نہ بھرتی پھر دونوں نے ارام کیا اسی طرح رہتے سہتے ایک سال گزر گیا ایک شب کمروزمہ نے خواب دیکھا اور شاہ چین سے اجازت لے کر شہزادی بدر کے ساتھ چندان کے طرف روانہ ہوا شاہ چین نے چلتے چلتے تقاضہ کر دیا کہ ایک سال سے زیادہ نہ ٹھہرنا میرا وقت اخیر ہے اور چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ہی تمہارے سر پر تاج رکھوں کمروزمان شہزادی کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا ایک مہینے تک دونوں بغیر کسی خاص واقعہ کے سفر کرتے رہے اتفاقن اس دوران شہزادی بدر کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ روز مجبوراً ایک ہی جگہ قیام کرنا پڑا جب شہزادی بدر کی صحت بہتر ہوئی اور امید تھی کہ دو چار روز بعد سفر شروع ہو جائے گا ایک روز شہزادی لیٹی تھی اور کمروزمان پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا تو شہزادی کی آنکھ لگ گئی کمروزمان بھی اس کے برابر سونے کے لیے لیٹا اور اس کی نظر شہزادی بدر کے کمر بند پر پڑی اس میں ایک ذرے بفت کا بٹوا تھا جو اس نے پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھا تھا آئسکی سے بٹوا کھولا تو اس میں سے ایک تختی نکلی جس پر کچھ لکھا تھا کچھ عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے شہزادی نے خیال کیا کہ شاید یہ کوئی تلسمی تختی ہے وہ اس کو واپس رکھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک جانور نے جھپٹا مار کر وہ تختی لے لی اور در اڑ گیا کمروزمان تیر کمان لے کر اٹھا اور پرندے کو تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا جانور ایک درخت سے اڑتا دوسرے درخت پر بیٹھ جاتا اسی طرح شہزادی شام تک اس کا پیچھا کرتا رہا اور شام ہو جانے پر گھبرایا کہ معلوم نہیں میں کہاں نکل آیا ہوں مجبوراً اندازے سے ایک سیمت چلا لیکن رات کا بڑا حصہ سفر میں گزارنے کے بعد باقی رات ایک درخت پر گزری اور صبح کو اٹھ کر پھر چل دیا سات دن سات رات سفر کے درباد ایک شہر نظر آیا چنانچہ ادھر روانہ ہوا لیکن راستے میں پیاس کے شدت سے پریشان ہو کر ایک باغ میں آیا تاکہ پانی پیئے وہاں مالی کو دیکھ کر قریب آیا مالی نے پوچھا کہاں سے آتے ہو کمروز زمان نے اپنا حال بیان کیا مالی کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ تم شہر میں نہیں گئے ورنہ زندہ نہ آتے یہاں کے رہنے والے شیطان پرست ہیں اگر تمہیں دیکھ کر مسلمان سمجھ لیتے تو اسی وقت قتل کر دیتے اب تم باغ سے باہر نہ نکلنا میں تمہارے آگے جانے کا کوئی انتظام سوچوں گا یہاں جزیرہ آبونی سے جہاز آتے ہیں ان میں تم آبونی چلے جانا وہاں سے آگے جانا زیادہ مشکل نہیں ہے شہزادہ مالی کے پاس رہنے لگا اور جہازوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا اکثر اوقات فرصت میں پاگ کی دیکھ بال کرتا اور اس طرح بیچین دل کو بہلاتا ادھر شہزادی بدر سو کر اٹھی تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں پہلے تو وہ خیال کرتی رہی کہ کہیں قریب بھی شکار کو گئے ہوں گے لیکن جب رات تک واپس نہ آئے تو پریشان ہوئی لیکن پڑی لکھی اور سمجھدار عورت تھی ہمراہ ملازمین تک کو یہ نام علوم ہونے دیا کہ شہزادہ لاپتہ ہو گیا ہے دو رازدار کنیزوں کی معرفت ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوئی تو خود کمرز زما کا لباس پہن کر ایک اور کنیز کو اپنے جگہ شہزادی بنا کر آگے روانہ ہوئی اور کافی سفر کر کے جزیرہ آبونی میں آ پہنچی شہزادی بدر کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود استقبال کو گیا بڑی خاطر سے لا کر اپنے قصر میں بٹھایا شہزادی بدر نے وہاں رہ کر بھی پوشیدہ طور پر کمرز زما کو تلاش کیا لیکن سراغ نہ ملا آخر اس نے جزیرہ چندان کا ارادہ کیا اور شہزادی آبونی سے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اجازت چاہی بڑا بادشاہ اب دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا عزیز امان میرے اور تمہارے والد کے بہت پرانے مراسم ہیں اور میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں میری لڑکی کے ہاں اولاد نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کر دوں اور جزیرہ آبونی کی حکومت بھی تم اپنے ہاتھ میں لے لو شہزادی بدر جو کہ شہزادے کمرز زما کے بیس میں تھی یہ تجویز سن کر بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں وہ تھی تو ایک لڑکی اور اس وقت شہزادے کمر یعنی لڑکے کے بھیس میں تھی اسی لیے بادشاہ اسے لڑکا سمجھ کر اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرنا چاہتا تھا اس نے آخر ایک روز کی محلت لی شب کو رازدار کنیزوں سے مشورہ کیا اور تیع یہ پایا کہ نکاح کر لینا چاہیے آگے جو خدا کو منظور ہوگا پیش آئے گا اگلے روز نے شاہبونی سے کہا کہ مجھے تعمیل رشاد میں کوئی عذر نہیں بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا اور اسی وقت شہزادی بدر کو اپنے ولی عہد بنانے کا بھی عہد کر لیا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شہزادہ کمر ہے تمام وزراء امراض سے حلف وفاداری لیا اور کاروبار اور سلطرت کا زیادہ تر انتظام شہزادی بدر کے سپرد کر کے خود اپنا وقت عبادتِ الائے میں گزارنے کا ارادہ کر لیا شبہ روسی میں شہزادی بدر جب شاہ ابونی کی لڑکی حیت و نفس کے پاس پہنچی تو دلی دل میں خدا سے دعا کرتی رہی کہ تو ہی عبرو رکھنے والا ہے تنہائی ہو جانے پر اس نے نماز کی نیت باندھی اور برابر نماز پڑھتی رہی حیات و نفس بچاری تنگ آ کر سو گئی جب اتمنان ہو گیا کہ شہزادی سو گئی تو شہزادی بدر بھی اس کے پاس ایک طرف لیٹ کر سو گئی صبح اٹھ کر گسل کی اور باہر چلی گئی جب حیات و نفس کی ہمجولیوں سے گفتگو ہوئی تو اس نے واقعہ سنا دیا وہ سب حیران ہوئی بات رفتہ رفتہ شہزادی کی والدہ تک پہنچی اس نے کہا آج اور دیکھو کہ وہ پھر بے اتنائی کرتا ہے یا اتفاقا کل کوئی بات چیت نہیں کی دوسری رات شہزادی بدر نے پھر نماز کی نیت باندھ لی اور اس وقت تک نماز پڑھتی رہی جب تک حیات و نفس سو نہ گئی پھر صبح کو حسل کیا اور سو گئی صبح جب ماں نے پوچھا تو ملوم ہوا کہ کمرو زمان نے آج بھی گفتگو نہیں کی ناگوار گزرا کہ میرا دماد میری لڑکی سے گفتگو نہیں کرتا اس کی پہلی بیوی شہزادی چین نے منع کر دیا ہوگا اور شہزادہ اسی کو زیادہ چاہتا ہے چنانچہ اس نے اپنی بیٹی حیات و نفس سے کہہ دیا اگر آج تمہارا شوہر آج بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی صلو کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میں شاہ آبونی کو اطلاع کر دوں گی تمہیں توہین کی سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گی اس کو اپنی پہلی بیوی کی ایسی خاطرداری منظور تھی تو نکاح ہی کیوں کیا تھا مردانہ وار جواب ضرور دینا رات کو شہزادی بدر جب کمرو زما بنی ہوئی اجرا یاروسی میں آئی تو روز کی طرح نماز کی نیت باندھ لی شہیات و نفس دیر تک انتظار کرتی رہی آخر ایک برتبہ اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا پہلے آپ میری تھوڑی سی عرض سن لیجئے شہزادی بدر سمجھ گئی کہ آج راز فاش ہو جائے گا میرا کہ میں شہزادہ کمرو زما نہیں بلکہ اس کا روپ دھار رکھا ہے چنانچہ متوجہ ہو کر بولی کہ کہو حیات و نفس نے دیکھا تو وہ ایک حسین و جمیل شہزادی تھی شہزادی بدر نے اس کو حیرت زدہ ہو کر اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا جب شہزادہ مل گیا میں بخوشی اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی آج سے تم میری بہن ہو حیات و نفس نے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا پھر کہنے لگی بہن اگر تم پہلی شب مجھے بتا دے دی تو معاملہ اتنا نہ بڑھتا خیر تم اتمنان رکھو تمہارا راز میرے سینے میں دفن رہے گا اس کے بعد دونوں ایکی پلنگ پر لیٹ کر سو گئیں شہزادی بدر حسب معمول مردانہ لباس پہن کر باہر چلی اور حیات و نفس نے ماں کو یہ کہہ کر تسلیح دے دی کہ وہ آج کل ایک وظیفہ کر رہے ہیں اس لیے گفتگو اور توجہ نہیں کر سکتے اور مجھے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ادھر کمرو زمان اس بوڑے مالی کے پاس باغ میں تھا ایک دن مالی کہنے لگا کہ جزیرہ ابونی سے جہاز آیا ہے میں دیکھتا ہوں اگر ممکن ہوا تو تمہارے جانے کا انتظام کر دوں گا بوڑا مالی ادھر گیا یہاں کمرو زمان اداس بیٹھا تھا سامنے کے درخت پر ایک جانور بیٹھا تھا ابھی وہ دم بھی لنے نے پایا کہ ایک دوسرے شکاری جانور نے اس کو دبوچ لیا اور پنجے مار کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا جب شکار جانور نے اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے ایک چیز نیچے گری شہزادہ نے اٹھ کر دیکھا تو وہی تلسمی تختی تھی جس کے لیے شہزادہ اپنی شہزادی سے الگ ہوا تھا اس نے فوراں اٹھایا اور دھو کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ فال نیک ہے تختی مجھے مل گئی ہے تو انشاءاللہ شہزادی بدر بھی مل جائے گی کیونکہ جب یہ تختی ہمارے پاس تھی تو ہم بھی ایک جگہ تھے اور جب سے اس کو جانور لے گیا ہم بھی جدا ہو گئے شہزادہ کمروز زمان انہی خیالات میں تھا کہ بڑا مالی واپس آ گیا کہنے لگا میں نے تمہرے لیے جہاز کا انتظام کر دیا ہے پرسوں جہاز روانہ ہوگا تم بھی سوار ہو کر چلے جانا شہزادہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اے ہمارے رب العالمین جس وقت درخت گیرا اور جڑ کی مٹی ادھر ادھر ہٹی تو وہاں ایک دروازہ نظر آیا شہزادہ نے تھوڑی سی مٹی اور صاف کی تو ایک تیخانے کا دروازہ نکل آیا وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو اشرفیوں سے بھری ہوئی پچاس دیگیں دکھائی دی مالی نے کہا بیٹا یہ تمہاری قسمت کا مال ہے اپنے ساتھ لے جاؤ میں پچاس ساٹھ سال سے اس باغ میں کام کر رہا ہوں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا شہزادہ نے اسرار کیا کہ میں کیلہ ان کو ہرگز نہیں لوں گا بہرحال آدھا آدھا فیصلہ ہو گیا کمروز زمان نے آدھی دیگوں کو اشرفیوں سے بھرا اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو آخری دیگ میں وہ تلسمی تختی بھی کسی خیال سے رکھ کر سب دیگوں کے مو بند کر دیئے اور جہاز پر لدوا دیا اتفاقا شام کو مالی بیمار پڑ گیا کمروز زمان شب بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا صبح کو بھی دیکھ پال میں دیر ہو گئی اور جب ساحل پر پہنچا تو پتہ چلا کہ جہاز روانہ ہو گیا تھا بیچارہ روتا پیٹتا واپس آ گیا یہاں آیا تو مالی کی حالت برابر خراب ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ تیسرے چوتھے روز اس کا انتقال ہو گیا اور کمروز زمان بلکل اکیلا رہ گیا روپے پیسے کی بلکل کمی نہ رہی باغ کے مالک سے ایک سال کے لیے باغ اور ٹھیکے پر لے لیا اور وہی رہنے لگا کہ جب کوئی دوسرا جہاز آئے گا تو یہاں سے چلا جاؤں گا جہاز شہزادے کو چھوڑ کر ابونی روانہ ہو گیا شہزادی بدر کا معمول تھا کہ جب کوئی جہاز ابونی آتا تو ساحل سمندر پر آ کر کسی نہ کسی بہانے شہزادہ کمر کو تلاش کر دی کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ چندان کا راستہ اسی طرف سے ہو کر جاتا ہے کمروزما کا مال لے کر جہاز ابونی پہنچا تو شہزادی بدر ساحل پر موجود تھی اس نے مختلف مال خریدا اس میں روغن زیتون کی دیگیں بھی تھی کپتان نے کہا یہ ایک شخص کا مال ہے جو جہاز پر سوار نہ ہو سکا جب ہم اس جزیرے میں جائیں گے تو اس کا روپیہ ادا کر دیں گے دیگیں اور سامان اٹھوا کر شہزادی مایوس لوٹ آئی گھر پہنچ کر جب دیگیں کھلوائیں تو ان میں سے بیشتر اشرفیاں بھری ہوئی پائی گئیں شہزادی بدر نے متحجب ہو کر ساری دیگیں خالی کروائیں تو ان میں سے وہ تختی بھی نکلی جو کمروزما کے ساتھ کھو گئی تھی تختی کو دیکھتے ہی قریب تھا کہ شہزادی خوشی سے بےوش ہو جائے بمشکل ضبط کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کپتان جہاز کو یہاں لاکر حاضر کرو فوراں کپتان کو لائے گیا شہزادی بدر نے کہا کہ جس شخص کا روغن زیتون لائے ہو اس پر ہمارا بہت بھاری کرزا ہے تم اس وقت تک جزیرے میں واپس جاؤ اور اس شخص کو جس نے یہ تیل لدوایا ہے ساتھ لے کر آؤ اور جب تک تم واپس نہ آؤ گے تمہارا جہاز بطور امانت ہمارے پاس رہے گا کپتان جہاز ایک بہت بڑی کشتی لے کر ادھر گیا شہزادی بدر نے تنہائی میں حیاتن نفس کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کا اور میرا عزیز شہر اور اصلی کمرو زمان آنے والا ہے کپتان کشتی لے کر جزیرے میں آیا اور باغ میں پہنچ کر کمرو زمان سے ملا اور کہنے لگا کہ چلیئے آپ کے مال کی اچھی قیمت مل رہی ہے میں آپ کو لینے آیا ہوں کمرو زمان بہت خوش ہوا اور باقی خزانہ بھی لے کر کشتی میں سوار ہو گیا جب کشتی اس جزیرے کی حدود سے نکل گئی تو کپتان نے اصل واقعہ اس کو بتایا کہ شاہ ابونی نے تم کو گرفتار کر کے بلایا ہے تم پر اس کا کوئی کرز ہے شہدان نے کہا کہ میں نے آج تک شاہ ابونی کی صورت نہیں دیکھے پھر کرز کیسا کپتان نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں تمہیں وہیں چل کر سب کچھ بتا دیا جائے گا اسی پرشانی میں یہ لوگ ابونی پہنچے کپتان نے کمرو زمان کو لاکر پیش کیا شہزادی نے اس کو بہت سا انام دے کر رخصت کروایا اور خواجہ سرا کو بلا کر حکم دیا کہ اس چخص کو غسل کر کے کپڑے اچھے پہنا اور فلان کمرے میں بٹھاؤ خواجہ سرا کمرو زمان کو احتمام کر کے ہمام میں لے گیا وہاں نہ دو کر شہزادے نے لباس بدلا حسب الحکم ایک کمرے میں بیٹھ گیا سخت خیران تھا کہ آخر مجھے یہاں کیوں بلایا گیا اور اب یہ ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں شہزادی بدر لباس بدل کر آئی اور وہی تلسمی تختی دکھا کر کہنے لگی یہ کیا ہے اس کا مفصل حال بیان کرو کمرو زمان نے تختی کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے ملی شہزادی بدر نے کہا پہلے تم اس کی کیفیت بیان کرو یہاں جواب دینے کے لیے بلائے گئے ہو سوال کے لیے نہیں کمرو زمان نے آ بھر کر سارا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا جس روز سے میں نے اس تماشے کو دیکھا ہے اپنی جان سے پیاری بیگم کو نہیں دیکھ سکا شہزادی بدر نے کہا کہ مدت گزر جانے پر بھی تم اپنے بیوی کو نہیں بھولے کیا وہ خوبصورت ہے کمرو زمان نے کہا حضور وہ میری زندگی ہے پہلے وہ ہر وقت میرے پاس رہتی تھی اب اس کی یاد رہتی ہے جب سے الگ ہوئی ہے میں تصور نہیں کر سکتا شہزادی بدر جس نے اپنا ہلیاں بدل رکھا تھا وہ بھیس بدل کر بیٹھی تھی اس کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ بھی اس کو اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ پہلے کرتا تھا شہزادی نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کمرو زمان سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی اور دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں تو تاجب سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کمرو زمان کہاں گئے شہزادی بدر اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام واقعات شروع سے لے کر آخر تک شاہ ابونی کو بتا دیئے اور بتایا کہ یہ میرے شوہر ہیں اور اب آپ دوبارہ میری پیاری بہن حیات و نفس کی شادی ان سے کر دیں اور سب حسین خوشی رہنے لگے شاہ ابونی نے تاج و تخت بھی کمرو زمان کے حوالے کر دیا دوستو شہزادی بدر اور شہزادے کمر کا یہ قصہ بھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ دوسری ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کریں شکریہ